موسیقی 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 ہجری تیرہ مئی دو ہزار اکتیس بروز جمعہ رات کو ہوگی اور کل انشاءاللہ عید الفطر کا دن ہوگا اس سے قبل سینیٹر سرفراز بکٹی اور گوادر سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کوہدہ بابر نے اپنے ٹویٹر بیان میں چاند کی شہادتیں بارے آگاہ کیا لیکن وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری چاند نظر نہ آنے کے بیان پر ڈٹے رہے انہوں نے لکھا کہ ایج جمعہ کو ہی ہوگی تاہم چیئرمن رویت حلال کمیٹی نے شہوال کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ایج سے قبل لاکڈاؤن سے جہاں تازر پریشان ہیں وہیں دہاری دار طبقے کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں اسد آج بود رپورٹ کریں گے کمالیہ میں لاکڈاؤن کے باعث جہاں تمام کاروبار بند ہوئے تو وہیں روزانہ اجرت پانے والے مزدور بھی بے روزگار ہو گئے ہیں عید قریب ہے لیکن مزدور طبقے کو نئے کپڑوں اور جوتوں سے زیادہ دو وقت کی روٹی کی فکر کھائے جا رہی ہے مزدور طبقے کا کہنا ہے کہ روزانہ اجرت حاصل کرتے ہیں تو گھر کا چولا جلتا ہے اب کام نہیں تو کیا کریں کس سے مدد مانگیں نوبت فاکوں تک چلی گئی ہے مزدور طبقے کا کہنا ہے کہ مجودہ حکومت نے غریب اور صفیت پوش طبقے کو بے حال چھوڑ دیا ہے حکومت لاکڈاؤن کرتے وقت ایسے مزدور طبقے کے لیے رلیف پیکج کا انتظام بھی کیا کرے تاکہ مزدور طبقہ فاقہ کشی پر مجبور نہ ہو کامنا منلک وجہ سے بے روزگار ہو چکا ہے اور فاقہ کشی کی زندگی گزارے پر مجبور ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت ساچنیوں سی وی کمالیا کسور میں کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کرانے میں پولیس اور صلی انتظامیاں متحارک ہو گئی خلاف ورزی پر متعدد دکانیں سیل کرتی گئیں چودی بسیم ریپورٹ کریں گے کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے ڈی پیو کسور عمران کشور خود میدان میں مجود ڈی پیو کا شہر اور گردو نوا میں ایس او پیس کی خلاف ورزی پر متعدد دکانداروں کے خلاف ایکشن درجنوں دکاندار گرفتار مقدمات درج کر کے کاروائی شروع کر دی ڈی پیو عمران کشور نے شہر میں ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے تھانہ ایڈ ویزن کو مزید نفری دے دی پاری پیٹرولین کے دران کوئی آپزرویشنز آتی ہے دوسری جانب ڈیپٹی کمیشنر آسیہ گل کی حدایت پر ایس او پیس کی خلاف ورزی اور دکانیں کھول کر کاروبار کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے متعدد دکانیں اور سکولوں کو سیل کر دیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر آسیہ گل نے اپنا پیغام بھی عوام کو دیا دونہ سے بچاؤ کے لیے ہم کو ایس او پیس پر عمل کرنا ہوگا تاکہ ہم اور ہماری فیملیز محفوظ رہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری وسیم سٹیوی نیوز قصور کوہارڈ کی تحصیل در آدم خیل میں مکمل لاک ٹاؤن ہے انتظامیہ بھی حکومتی ایس او پیس پر عمل کرانے کے لیے متحرک ہے علی بنگیش ریپورٹ کریں گے حصیل در آدم خیل کی انتظامیہ نے ان سی او سی کے عقامات کو عملی جمع پیناتی ہوئے لاک ڈاؤن کو یقینی بنانے میں سخت آقدامات کیے اس مقفرہ شیخ وڈو نوش میں پروٹ اور سبزی کی دکانوں کے علاوہ تمام مرکیٹیں بندکائی دی اللہ کی کرم سے در آدم خیل بازار آپ نے دیکھ لیے میں ڈیلی چکر لگاتا ہوں جرمانی بھی کرتا ہوں در آدم خیل میں ہنڈیڈ پرسنٹ لاک ڈاؤن ہے شبکی پر بہت زیادہ تاؤن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر کرونا ویرس کو شکست دینی ہے تو نیشنل کمانڈ اپریشن سنٹر کے عقامات کے مطابق عوام اور اداروں کو ایسی ہی اپنا مضبط کردار ادا کرنا ہوگا اللی بنگش سچنیس کو ہٹ مل بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی حکومتی عقامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کروائیاں چاری ہیں اب تک چالیس زائد دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے سفر ایک پار ریپورٹ کریں گے زیلی انتظامیہ نے دکانداروں کو واضح ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ لاکڈاؤن اور کرونا ایسو پیس کی خضا بزی کرنے والوں کے خلاف فوری اور سکت ایکشن لیا جائے گا خلاف ورزی کرنے پر دکانیں سیل اور مقدمات بھی درج کیے جائیں گے کیمرامین ورس علی خان کے ساتھ زوار زفر اقبال سچنیوز حافظ آباد لیہ کے علاقے پی اے جھوگیپور پہاڑ پور میں بھی انتظامیہ حرکت میں آگئی لاکڈاؤن کے خلاف ورزی پر متعدد دکانوں کے خلاف مقدمات درج کر دیئے گئے شاہد کھرے ریپورٹ کریں گے پی جگی پارٹو میں حکومت طرف سے ایک طرف لاکڈاؤن پر امدرامہ شروع ہو چکا ہے دوسرا لاکڈاؤن کے خلاف ورزی پر متعدد دکانداروں کے خلاف کاروائیاں بھی جاری ہیں ان کے خلاف سخت کاروائیاں کرتے ہوئے متعدد دکانداروں کے خلاف ایفیر بھی درج کی گئی ہیں اس موقع پر ایسے چوتھانا پی جگی کا مزید کہنا تھا حکومت کی طرف سے لاکڈاؤن پر عمل درامت کرنا ہر شہری پر فرض ہے اور اس مشکل وقت میں قانون کی مدد کر کے ہم اپنے زندگی کو محفوظ بنا سکتے ہیں کیمرمن کامران شاہد کے ساتھ شاہد اقبال خرل ساتھ نیو پیر جگی پہاڑ پور لیا سیناما میں لاکڈاؤن کے دوران انتظامیہ اور دکانداروں میں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے شہر میں جزوی طور پر دکانیں کھلی ہیں منیر حسین ریپورٹ کریں گے سیناما میں اگر لاکڈاؤن کے حوالے سے بات کی جائے تو شٹر بند کاروبار جاری ہے بازاروں میں رشت بھی لگا ہوا ہے انتظامیہ اور دکانداروں میں آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے جب انتظامی آتی ہے تو تاجران دکانیں بند کر کے سائٹ پر ہو جاتے ہیں تاجران کا کہنا ہے کہ عید کی وجہ سے دگنا سمان مگوالیا تھا دکانیں بند کریں گے تو کہاں جائیں گے اور دکانوں پر کام کرنے والے روزگار بھی اسی دکانیں کھولی رہنے سے منسلک ہے انتظامیہ سے اور کورمنٹ سے ہم تاجر لوگ غریب آدمی ہیں ہم نے ایڈوانکس مال لیا تھا پہلے پیسے اٹھا کے اور دوسری بات یہ ہے کہ مزدوروں کو اینڈ ٹیم ہی عید کے دوسرے دو دن پہلے پیسے ملتے ہیں دکاندار حضرات نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عید کے آخرے دنوں میں کاروبار کرنے دیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کی روزی کماد کام کرنے دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں سے عید منا سکے حکومت پنجاب کے جانب سے لاکڈاؤن کو موثر بنانے کے لیے مانیٹرنگ ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں ممبر مانیٹرنگ ٹیم نے لیا کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور لاکڈاؤن کی صورتحال کی تسلیف اکشترار دے دیا ہے ظہور دورانی رپورٹ کریں گے حکومت کی جانب سے لاکڈاؤن کو موثر بنانے اور اس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ ٹیم میں تشکیل دے دی گئی جو کہ لاکڈاؤن پر عمل درامت کو منیٹر کر رہی ہیں لیا میں مانیٹرنگ ٹیم ممبر محمد رفیق نے لیا کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اس دوران ان کے ہمراہ ڈی ایس پی صدر رمیز بخاری بھی تھے میڈیا سے گلتک ہوئی دوران ممبر مانیٹرنگ ٹیم اور ڈی ایس پی صدر کا کہنا تھا پولیس کی جانب سے بازاروں کے داخلی اور خارجی راستوں کو خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا سماجی فاصلے مارس کو نظر انداز کرنے اور ایس پی صدر کی خلاف ورزیوں سے ملک میں کرونا سے ہلاکتوں میں کبھی نہ آسکی برہم وائرس کے باعث مزید ایک سو چار افراد چاہ با حق ہو گئے جبکہ گزشتہ چاہوز گھنٹوں کے طورہ دو ہزار آٹھ سو انہتر نئے کیس پی لیپورٹ ہوئے مصبت کے سزا آنے کی شہر ہی ملک بھر میں کرونا کے فال مریضوں کی تعداد چھہتر ہزار پانچ سو چھتیس ہو گئے کرونا مریضوں کی تعداد سے متعلق پیرس میں پاکستان انتیسویں نمبر پر ہے نیشنل کمانڈین آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ چاہوز گھنٹوں کے دوران 38,616 نئے ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ تائیس لاکھ دس ہزار آٹھ سو پچھتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے اب تک سات لاکھ اکتر ہزار چھے سو بانوے مریض سے احطیاب ہو چکے جبکہ چار ہزار سات سو سات مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ سرسٹھ ہزار چار سو اٹھ سو گئی پنجاب میں تین لاکھ بائیس ہزار ایک سو سترہ سندھ میں دو لاکھ چورانوے ہزار دو سو اکیاون خابر پختونخواہ میں ایک لاکھ پچیس ہزار تین سو بانوے بلوچستان میں تائیس ہزار چھے سف اچپن گلگت بلتستان میں پانچ ہزار چار سو سات اسلام آباد میں اچھتر ہزار پانچہ سات جبکہ آسات کشمیر میں اٹھارہ ہزار چھپن کیسز رپورٹ ہو چکے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں مزید ایک سو چار افراد جانبہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد انیس ہزار دو سا دا سو ہو گئی پنجاب میں نوہ ہزار ایک سو اٹھاسی سندھ میں چار ہزار سات سو پچھپن خیبر پختون خواہ میں تین ہزار چھے سو اٹھ سٹ اسلام آباد میں سات سو اٹھارہ بلوچستان میں دو سا پچھس گلگت بزیستان میں ایک سات سات اور آسات کشمیر میں پانچ ہزار نام مریض جانس زہاد دھو بیٹھے کرونا ایک اور مسیحہ کے جان لے گیا خیبر پختون خواہ میں کرونا سے سینئر پیتھولوجس ڈاکٹر فضل رہیم انتقال کر گئے سینئر پیتھولوجس ڈاکٹر فضل رہیم دو ہفتوں سے اسپتال میں زیر علاج تھے ڈاکٹر فضل رہیم ڈی ایش کیو اسپتال دیر میں سینئر پیتھولوجس تھے ڈاکٹرز کے مطابق کرونا وائرس سے شہید ڈاکٹروں کی تعداد سر ارسٹ ہو گئی ہے نوشیرو فیروز میں دہشت گردوں کی جانب سے ریلوے ٹریک پر بارودی مواد نزد کر کے گرین لائن ایکسپریس کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی قسم پنڈ ایرن اور بھریا روڈ کے درمیان بچہ شاہ درگاہ کے قریب ریلوے ٹریک پر این اس وقت دھماکہ ہوا جب وہاں سے گرین لائن ایکسپریس گزرنے والی تھی بم دھماکے سے ریلوے ٹریک کا پونے چار فٹ حصہ تھبا ہوا جسے سات گھنٹوں کی کاروائی کے بعد جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے افضلتائی تحقیقات کے مطابق پاکی آرک ریکر حملہ ہے جس کا مقصد عوام نے دہشت کرتی پھیلانا تھا لاکڈاؤن پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش اور ٹرینوں کے لوکل سٹاپ بند ہونے کی وجہ سے دہرکی کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سابنا ہے عبدالغفور ریپورٹ کریں گے عید میں دو روز باقی پردیس ہی اپنے گھروں کو روانہ مگر پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش اور ٹرینوں کی لوکل سٹاپ کی بندش کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے نیرکی میں ٹرانسپورٹ اڈو پر مسافر تو موجود ہیں مگر گاڑیاں ضائب ہیں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیجی ٹیکسی ڈریور بیدان میں آگئے مسافروں کا کہنا ہے کہ کار اور ٹیکسی ڈریور سرویس والے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسافروں سے ڈبل کرایا وصول کر رہے ہیں عیدے عید کیلئے گھر بھی جانا ہے گاڑیوں والے کرایا بھی زیادہ مانگ رہے ہیں داگڈون اور پبلک ٹرانسپورٹ سرویس کی بندش سے لوگ اپنے پیاروں سے عید منانے کے لیے پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں کیمرامین عبدالروف کے ساتھ عبدالغفور سچ نیوز دہر کی موی بھر کی طرح مزفر گھر میں لگے لاک ٹاؤن نے میٹھی عید پھیکی کر دی خواتین کو عید کی خریداری کا بھرپور موقع نہ مل سکا ان حالات میں دھیاتی خواتین گھر جا جا کر چوڑیاں فروخت کر رہے ہیں جیسے خواتین اور بچیوں کو عید کی مناسبت سے اپنی پسندیدہ چوڑیاں پہننے کا موقع ملے گا سمیولا ریپورٹ کر رہے ہیں خواتین کی عید کی خریداری چوڑیوں کے بغیر نامکمل ہے کرونا کے بیس لگے لاکڈون نے عید کی خوشیاں پیکی کر دی دھیات میں آج بھی خجور کے پتوں سے بنی رنگ برنگی چوڑیوں سے بھرا ٹوکرا سر پر سجائے خواتین گھر گھر میں جا کر چوڑیاں فروخت کر رہی ہیں ایسی ہی ایک دھیاتی خاتون حسینہ بی بی جو گزشتہ چالیس سال سے گھر گھر جا دھیات کے لوگ ان سے چوڑیاں خرید کر اپنی عید کی تیاریاں مکمل کرتے ہیں سینہ بی بی گھر گھر جا کر نہ صرف چوڑیاں فروخت کر رہی ہے بلکہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پال رہی ہے اور چوڑیوں کی نامی کو بھی یقینی بنا رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیولا سچ نیوز مزفرگر مہندی کے بغیر خواتین کی عید ادھوری رہتی ہے خواتین عید پر اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آدھوں کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے دلکشت مہندی کے ڈیزائن بنوا رہی ہیں خانے وال سے راشد حسین رپورٹ کریں گے مٹھی عید پر خواتین تمام تر تیاریوں کے ساتھ مہندی نہ لگوائیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے خانے وال میں خواتین گھنٹوں انتظار کی زہمت کو برداشت کرنے کے بعد مہندی لگوانے میں کامیاب ہوتی ہیں خواتین کہتی ہیں کہ مہندی کے بینا عید کی تیاری مکمل نہیں جتنا مرضی ٹائم لگے مہندی تو لگوا کر ہی جائیں گے مہندی لگانے والی ٹرینرز کہتی ہیں کہ عید پر مہندی کی شوقین خواتین کو ہر طرح کی مہندی لگا رہی ہیں اور مارکیٹ میں روان سال مہندی مختلف رنگوں میں بھی دستیاب ہے مہندی لگوا کر تو بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ آج کل تو مارکیٹ میں کلرفل مہندیاں آ گئی ہیں تو ہمارے یہاں پر سینٹر میں آ کے بچیاں بہت زیادہ خوش ہیں عید کے خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے خواتین مہندی لگوانے کے لیے اپنی باری کا انتظار بھی کر رہی ہیں اور مختلف ڈیزائن بھی پسند کر رہی ہیں عید کی تیاریوں پر خواتین اگر مہندی نہ لگوائیں تو تیاری ادھوری رہتی ہے کیمرہ ٹیم کیمرہ راشد حسین سچ نیوز خانے وال ٹیکنالوجی کے دور میں عید کارڈ کی روایت دفن ہو کر رہے ایک کچھ عرصہ قبل تک عید کے پرمسرت موقع پر اپنے پیاروں کو مبارک بات دینے کے لیے عید کارڈ بھیجوائے جاتے تھے مگر اب عید کارڈ کی جگہ موبال فون نے لے لی ہے یاسن نائچ ڈیپورٹ کر رہے ہیں عید پر مبارک بات دینے کا رواج اب بھی قائم ہے لیکن ذریعے تبدیل ہو چکے ہیں نہ تو اب لوگوں کے پاس عید کارڈ کے سٹالوں پر جانے کا وقت ہے اور نہ ہی لوگ انہیں پوسٹ کرنے کے لیے کتاروں میں کھڑے نظر آتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ عید کے دن موبائل فون نیٹورک پر اضافی بوجھ پڑتا ہے کیونکہ سب لوگ عید کی مبارک بات ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجتی ہیں موبائل فون اور شوشل میڈیا کے اس دور میں جب ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوں نے اپنے میار کھو دی تو عید کارڈ کا رواج کی یاد کو تازہ کرنا اچھا رہے گا عید کارڈ بھیجنے کی روایت کا آغاز انویسی صدی کے آخری سالوں میں ہوا ویسے تو کئی دولت مند مسلمان گھرانا صدیوں سے سجابتی والے خطائی شدہ پیغامات بھیجا کرتے تھے ان قدیمی عید کارڈ پر گفتبو اور اردو شہرک کے بغیر مکمل نہیں تھا جسے خاص طور پر عید کے موقع کے لیے تحریر کیا جاتا تھا عید کارڈ کا رواج بجستہ صدی کے اختتام تک اپنے زور پر رہا بورے والا میں سماجی تنظیم کی جانب سے غریب اور نادار افراد نے راشن تقسیم کیا گیا کریم سیفی ریپورٹ کر رہے ہیں بورے والا میں سماجی تنظیم کی جانب سے عید الفیتر کی آمد کے موقع پر غریب نادار مستحقین میں راشن تقسیم کیا گیا اس تنظیم نے مختلف علاقوں میں جانچ پرتال کے بعد لاکڈان اور مہنگائی میں پسے سفید پوش طبقہ کے گھروں میں راشن پہنچایا اس تنظیم کے چیف اگزیکٹف کیسر شہزاد کھوکر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد اس شہر کے غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سفید پوش لوگوں کی ہیلپ کر سکیں جس طرح سے ممکن ہو سکے ہم سفید پوش لوگوں کی ہیلپ کر سکیں کہ یہ سب لوگ مل کے ہمارے ساتھ عید منا سکیں اور ان کی خوشیاں ہماری خوشیاں ہیں اس سماجی تنظیم نے کرونا ایس او پیز پر عمل درامت کے لیے ٹریفک پولیس کے ہمراہ لاری اڈا میں مسافروں میں فیس ماسک اور افطار باکس بھی تقسیم کیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد کریم سیفی سچ نیول بورے والا پاکستان عوامی تحریک چکوال کی جانب سے بھی سیکرو مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا کیا ساکی وباس رپورٹ کریں گے سال کی طرح اس سال بھی پاکستان عوامی تحریک زلہ چکوال نے اپنے پہرے مرحلے میں سیکرو مستحق فیملیز میں رمضان راشن پیکیز تقسیم کیا اور اب دوسرے مرحلے میں انہوں نے سیکرو مستحق فیملیز میں عید راشن پیکیز تقسیم کیا ہے جو ان کا ایک ایسا نقدام ہے اور یہ وہ مستحق گھر ہیں جو نہ تو کسی سے مانگتے ہیں نہ کسی سے سامنے ہاتھ پھلاتے ہیں اور یہ نہ سامنے آتے ہیں ایک ہزار گھروں کو کوئی ذلے میں ہم جو ہے وہ راشن پسیم کر رہے ہیں تو اس حوالے سے منحجر قرآن ویل فیر فونڈیشن پاکستان عوامی تحریف ویل فیر فونڈیشن جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں جو مستحق لوگ ہیں ان کے گھروں تک راشن پہنچا آتی ہے رمضان کا ببرکت مہینہ ہو یا عید کا خوشی کا دن ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اردگرد اپنے ایسے لوگوں کی مدد کریں کہ جو مستحق ہیں اور انہیں بھی اپنی خوشی میں شامل کریں مرمین راجہ تنویر حیدر کے ساتھ راجہ ساکیب عباس بیورو چیف سیچ نیوز چک فال خیر فونڈ آمے والی اور گرد نواہ میں غریب اور نادار اپراد میں راشن تقسیم کیا گیا مبارلے پیشمسی ریپورٹ کریں گے ماہ رمضان المبارک میں نیکیاں سمیٹنے کا عظم تحصیل خیر پورٹ آمے والی اور گرد نواہ میں فاطمیہ سادات ویلفیر فیڈریشن آف پاکستان کے زیر احتمام غریب نادار مزور اور مستحق لوگوں میں مفت راشن تقسیم کیا گیا چیرمین فاطمیہ سادات سمر نکوی کا کہنا تھا کہ ہم یہ سب اپنے رب اکبر کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مبارک علی شمزی ساچنی اوز خیر پورٹ آمے والی مزفر آباد میں بھی کسابوں نے سرکاری نکنابیں مسترد کر دیئے ہیں عوام منافع خوروں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں ردیم شاہ ریپورٹ کریں گے مرگی کا گوش غریب کی قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کچھا کوک شہری پریشان ہے شہریوں نے حکومت سے چکن کی بڑھتی قیمت کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے مرگی کے گوشت کی قیمت پر ہوشرباہ اضافہ ہو گیا فی کلو ساڑھے چار سو روپے فروخت کیا جا رہا ہے زندہ مرگی کی قیمت تاریخی بلان ترین سطح پر پہنچ چکی ہے مسلسل بریلر گوشت کے مہنگا ہونے سے تقریباً ہاتھ طبقہ پریشان نظر آتا ہے کمر توڑ مہنگائی کے استوفان میں دیگر ایشیاں خوردنوش کی طرح بریلر مرگی کے گوشت کی قیمت اسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں دیتنا ہی قیمتوں سے گاک اور گوشت فروخت دونوں ہی پریشان نظر آتے آئے ہمیں اضافہ ہو رہا ہے ہم جیسے غریب کے لیے تو گوشت کھانا ایک خواب بن گیا ہے شہر بھار میں مجود گوشت فروخت پریشان ہے کہ حکومت کے بتائے ہوئے نرک پر گوشت فروخت کرنا نقصان کے سوا کوچ نہیں جب ہمیں سپلائی مہنگی ملے گی تو ہم بھی مہنگی کرنے اس میں ہمارا کیا قصور ہے مرگی کا گوشت غریب کی قوت خرید سے باہر ہو گیا جس کی وجہ سے لال سنہرہ کی شہری پریشان ہیں راشد رتیب ریپورٹ کریں گے سوانڈرہ میشہ خردنوش کی قیمتوں کے مسلسل اضافے کے بعد مرگی کی ریٹس میں مسلسل اضافے نے غریب عوام کی کمر توڑکا رکھ دیئے جس کی وجہ سے غریب اور تعدہ دہاری دار طبقہ شدید پریشان ہے غریب آدمی جو پہلے کبھی کبھار مرگی لے لیتا تھا اب مرگی اس کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے ایک طرف لوگ ڈاؤن کی وجہ سے عوام پریشان ہے تو دوسری طرف مرگی کے ریٹ نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے غریب آدمی جائے تو کھاں جائے دون دی وجہ تو بڑی پریشانی ہے مرگی اگر گناہ ونجھو بال آدھے اندھے گوشت ہو گیناہ تو ونجھو چار سو تریر پہ کیلو ہے دون دی وجہ تو غریب طبقہ بہت پریشان ہے اگر روزگار کیا نہیں بے روزگار ہیں پیریو نے وزیر آدم پاکستان اور ڈیپٹی کمیشنر بھاولپور سے بھرپور مطالبہ کیا ہے پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں محمد صغی ریپورٹ کریں گے مل بھر کی طرح میاں والی میں بھی رمضان مبارک میں مہنگائی کا پارہ ہائی رہا شہریوں نے حکومت سے منافع خوروں کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے زائر دباسی ریپورٹ دیکھئے باہر رمضان مبارک میں کھانے پینے کی ایشیاں کی قیمتیں کیسی رہیں پھل فروٹ اور سبجی کی قیمتیں بلند رہیں یا کم انتظامیہ نے مارکیٹس بازاروں میں مقرر کردہ نرخوں کے مطابق عمل درامت کرایا یا نہیں سستہ رمضان بازار میں چیزیں میاری تھیں یا نہیں اس حوالے سے میاں والی کی عوام کا کہنا ہے کہ سبجیاں اور پھل فروٹ کی قیمتیں ٹھیک رہیں تاہم عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ سستہ رمضان بازار پکی موڑ ہو یا دوسرے بازار ایسی صاحب میاں والی شہر کے علاوہ کہیں دورے کرتے نظر نہیں آئے گوشت کے جو ریٹ ہے چکن اور بیف کے وہ بہت زیادہ تھے گوشت کے جو ریٹ ہے منمرضی کا ریٹ دے رہے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا ریٹ ہے رمضان بازار میں جو بازار لگتا ہے اس کا کوئی لگانے کا فیدہ نہیں ہے یہ سبسٹی یہی لوگ عوام کو دینے چاہیے ذلعی انتظامیہ اور پرائیس کنٹرول کمیٹیاں اگر اپنا کام ایسن طریقے سے سر انجام دیں تو مصنوعی مہنگاہی اور دکانداروں کے مومانگے داموں کو کنٹرول کر کے خود ساختہ مہنگاہی پر قابو پایا جا سکتا ہے کیمرمن نیاز شاہ کے ساتھ زاہر دبا سچ نیوز میاں والی وفاقی وزیر اطلاع تنشیہ فواد چونسی نے کسانوں کو کرونا وبا کے باوجود دو کروڑ میٹرک ٹنگنم کے پیداوار پر مبارک پاتی ہیں سمازی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے فواد چونسی کا کہنا تھا کہ پنجاب کے کسانوں اور حکومت کو تاریخ کی سب سے زیادہ دو کروڑ میٹرک ٹنگنم کے پیداوار پر مبارک پات ذریعی معیشیت میں گیارہ سو عرب روپے کا اضافہ ہوا ہے یہ تاریخ ترقی کرونا کی وبا کے باوجود ممکن ہوئی اس سے پاکستان کے ذریعی شعبے کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ملک کو سرسبز و شادہ برالودگی سے بچانے کمیشن چھانگا مانگا میں کلین این گوین مہم کے تہہ چھجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا علیاس خان رپورٹ کریں گے ایرے آزم پاکستان کے وزن اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق چھانگا مانگا جنگل میں گرین این گوین پاکستان مہم کے تہہ چھجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا جس میں محکمہ جنگلات کے ڈی ایفو قصور رانا شاہد تبصم ایس بیو سید طلت حسین شاہ ڈی ایفو لاہور چودری عمران ستار ڈی ایفو بھکر سید آغا حسین شاہ محکمہ جنگلات کے بلاک افسر گارڈ اور امامی سماجی حلقوں نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر ڈی ایفو رانا شاہد تبصم کا کہنا تھا کہ جس جگہ ہم آج کھڑے ہیں یہ پچھلے سال ہم نے جون میں نجائز کافزین سے رکبہ خالی کروایا تھا 25 اکڑ تو آج الحمدللہ اس پر شجرکاری کا آغاز کیا گیا ہے تو یہ 25 اکڑ رکبے پہ آج تقریباً 12000 کے قریب پودے ہم لگائیں گے شجرکاری مہم میں آنے والے تمام لوگوں نے پودے لگا کر خوشی کا اظہار کیا تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیراعظم کے ذریعہ امرجنسی پروگرام کے تحت پسلوں کی پیئے کر پیداوار میں زاپے کے لیے تین سو ارب روپے کے منصوبوں پر عمل درامت جاری ہے کاشکاروں کو سرپسیری کی رقم بزرے کسان کارڈ شفاف انداز میں پراہم کی جا رہی ہے اسلام علی کی رپورٹ دیکھئے کاشکاروں کو کسان کارڈ کی فرامی کے لیے ریجسٹریشن پنجاب لینڈ رکارڈ آتھارڈی پنجاب انفارمیشن ٹکلناڈو جی بورڈ نادرہ اور برانچ لیس بینکنگ آپریٹر مربوط نظام کتاعت مل کر کام کریں گے کسان کارڈ کے اجراء جیسے حکومت کے تاریخ اقدام سے دے علاقوں میں ڈیریجرال خمانگی بڑھانے کے ساتھ کیش ٹرانسور کی سہولت میں بھی پراہ راست مالی معاملت سے کاشکاروں کو سبسڈی کی رکام اب ان کے ایک آنڈ میں دستیاب ہوگی کسان کارڈ کے اجراء سے مختلف منصوبوں کے تحت سبسڈی کی فرامی کے پرانے ترکیوں کے متعلق کاشکاروں کے تحفظات بھی دور ہوں گے نوید اسمت کالو ڈیپٹی ڈریکٹر ذریع اطلاع پنجاب کا کہنا تھا کہ صوبہ پنجاب میں کاشکاروں کو مختلف منصوبوں کے تحت سبسڈی کی رکم براہ راست ان کے ایک آنڈ میں منتقل کرنے کے لیے کسان کارڈ کا اجراء کیا گیا ہے کسان کارڈ کے ذریعے ایٹی ایم سے براہ راست سبسڈی کی رکم حاصل کر کے بروقت بیج خاد اور ذریعے کلیدی جا سکتی ہیں کسان کارڈ کے جدید نظام کے ذریعے کاشکاروں کو تمام سبسڈی شفاف طریقے سے بہ آسانی پہنچ گئی جسے پیدا بار میں اضافہ کے ساتھ کاشکاروں کا میارے زنگیوی بہتر ہوگا اور دے ہی مرشد پر مصبت اثرات نمائیام ہوگے کیمرہ ٹیم کیمرہ اسلام ملک سچ نیوز خان بیلا مزفرگڑ میں عوامی راج پارٹی کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کائنے کارڈ کیا گیا فری میڈیکل کیمپ میں غریب اور نادار مریضوں کو مفت فیزیو تھرپی الٹرا ساؤنڈ اور مفت عدیات کی سہولیات فراہم کی گئیں محمد اجمل رپورٹ کر رہے ہیں زفرگڑ کے نواہی علاقے بننے والا پر عوامی راج پارٹی کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کائنہ کارڈ کیا گیا میڈیکل کیمپ میں فیزیو تھرپیسٹ ڈاکٹر اوزمہ چائلڈ سپیشلسٹ ڈاکٹر تارک سعید اور الٹرا ساؤنڈ سپیشلسٹ ڈاکٹر عبد الرشید شیخ نے اپنی اپنی خدمات فراہم کی فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کو الٹرا ساؤنڈ فیزیو تھرپی لیبارٹری ٹیسٹ اور مفت عدویات فراہم کی گئیں فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد کو خوبص رہا اور مریضوں کو مفت سرویسز کی فراہمی پر عوامی راج پارٹی کو دعائیں دیں غریب معذور جو افراد ہیں پیشنٹس ہیں ان کے خدمت کرنی چاہیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمل ساچ نیوز مزفرگر قربت ہو اور گھر میں بیماری آ جائے تو زندگی اور بھی تلق ہو جاتی ہے ایسا ہی دکھوں سے چور خاندان عارف والا میں رہائش پسید ہے جن کے دو بیتے پتھوں کی بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث چار پائی تک محدود رہ گئے غریب خاندان امداد کے لیے مسیحہ کے منتصر ہیں جاوید رضا وٹو ریپورٹ کریں گے عارف والا کے نواہی گاؤں تیئی سی بی کے رہائشی محنت کش محمد حانیف کا ہے جس کے دونوں بیٹے پتھوں کی بیماری کا شکار ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے سے کاثر ہیں والدین حسرت بری نگاہوں سے اپنے ان ننے بچوں کو دیکھ تو سکتے ہیں مگر کچھ کر نہیں سکتے والدین کہتے ہیں بچوں کا علاج ممکن ہے مگر غربت آڑے آ جاتی ہے اپنے بیٹوں کے علاج کے لیے لاکھ روپے ڈاکٹروں کو دینے کی گنجائش نہیں ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو سچ ٹی وی عارف والا مظلوم فلسطینیوں پر اسٹرائیلی مظالم کے خلاف رحیم یار خان کی تحصیل خانپور میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے اسٹرائیلی پر چمپینر سے آتش کیا جہاں زیب خان رپورٹ کریں گے اقصہ میں نماز پڑھتے مسلمانوں پر اور بیتل مقدس پر حملے کے خلاف سنی طریقی جانب سے دورانی چوک پر اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اتجاجی مظاہرہ جنرل سیکٹری سنی طریق پنجاب جوارسن گل قادری کی قیادت میں دورانی چوک پر کیا گیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کار اٹھا رکھے تھے جس میں اسٹرائیل کے خلاف نعرے درج تھے اس موقع پر جوارسن گل قادری نے کہا کہ آخر میں احتجاجی مظاہرین نے اسرائیل کے حکمان کی تصفیر اور اسرائیل کا پرچم بھی نظر آتش کیا کیمرامین ٹیم کے ساتھ جہازیب خان سچ نیوز خانپور قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیت جاری ہیں آرخ والا میں زل انتظامیہ نے کاروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کا سرکاری رکبہ قابضین سے واگزار کروا لیا ہے نظیر کھلر ریپورٹ کریں گے قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن ایسی آرخ والا میاں آزار تارک وٹو نے عملہ کی ہمراہ عید گاہ ہوتا روڑ پر اپریشن کرتے ہوئے قبضہ مافیا سے لاکھوں روپے مالیت کی سرکاری جگہ قابضین سے واگزار کرا لی ہوتا روڑ پر قبضہ مافیا نے کمرشل سرکاری جگہ پر قبضہ کار کے مکان اور دکانیں بنا رکھی تھی سرکاری جگہ کا قبضہ واگزار کروا کر قبضین عبرار اور رابنیواز کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ مزگورہ جگہ کی قیمت تقریباً اسی لاکھ روپے ہے اسسسٹنٹ کمیشنر ازار تارک وٹو کا کہنا تھا کہ سرکاری جگہ پر کسی بھی قبضہ مافیو کو قبضہ کی ہر کسی اجازت نہیں دے سکتے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نظیر احمد کھرل سچ ٹی وی آر ایف بر علاقائی خبرنامے سے فیل باگ اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سچ ٹی وی ڈاث بی کے دیکھتے رہیے سچ نیوز موسیقی